اقامت دین کی جمعیت ہو یہ کیا ہے؟ یہ شہادت الانناس کا تکمیلی منحہ ہے اس کا بھی ایک تقادہ جو یہ ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں نسام بھی اسلام سے ہونا چاہیئے مندقی باتیں سیدھی سی بات ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ جو کارِ رسالت ہے وہ شہادت الانناس جو ہے اس طور میں اس کا تقادہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورا دین کا نظام قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے چلا کر نہ دکھا دیا جائے اور لوگوں کو دعوت نہ دی جائے کہ آؤ اور دیکھو اپنی آنکوں سے یہ اسلام ہے اس اسلام کی بنا پر محمد رحمت اللہ العالمین بنے گئے تمام جہانوالوں کے لئے رکھ بڑے ہدایت ہے یہ سسٹم آف سوشل جسٹس ہے آؤ دیکھو نو انسانی تلاش میں ہیں دھکے کھا رہے ہیں مشرق و مغرب ہیں وہ ملوکیت سے آزاد ہوئی تھی تو سرمایہ داری کے تھندے میں پس گئی اس سے آزاد ہوئی تھی تو ایک کمونسٹ پارٹی کی ڈکٹینشپ کے ادھر پس گئی اب اس سے آزاد ہوئی ہے تو اب گھڑی ہے کدھر جانا ہے اور انہیں اندیشہ ہو گیا ہے مغرب والوں کو کہ اسلام کچھ اُبھرتا نظر آ رہا ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس اومت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرز ہو یہ ساری اس وقت کی بینو لقوانی سیاست ہے یہ ساری جو جنگ پازی جو شروع ہو رہی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ کہیں ہو نہ جائے آشکارہ شرار پیغمبر کہیں کہیں وہ شرار پیغمبر کہیں آشکارہ رہا ہو جائے دائر بات ہے کہ حق آئے گا تو باطل ختم ہو جائے جال حق و اضحق الباطل اند باطل اکانہ ضرور کا تو یہ جنگوں جہد جو ہیں دعوت اس مرحلے پر آ کر دعوت اقامت دین اور اس میں بھی نوٹ کیجئے ایک نکتہ ہے جو بعض ہمارے دو دوست ہیں وہ سواج نہیں پاتے اور وہ یہ کہ اس کا بھی اصل مقصد خلط خدا کی نصیت اور خیر کھائی ہے اس لیے کہ جب باطل نظام ہوتا ہے تو عوام اس باطل نظام کے شکنجوں میں ایسے قسع جاتے ہیں کہ ان کے لیے حق کی طرف توجہ کرنا ممکن نہیں ہوتا جس کو کشاب علی اللہ دیلی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے غلط ہونے کا مطلب کیا ہے ایک طبقے کے اندر دولت جو ہے جمع ہوتی جائے گی ایکومولیشن اف ویلٹ ہوگی ان کے قروع پتی ہوگی ان کے عیش ہوگی ان کے عیش ہوگی دوسری طرف نیڈ ہوگی وانٹ ہوگی احتیاج ہوگا لوگوں کے اندر جو ہے بھوک ہوگی مفرسی ہوگی اور یہ چیز جو ہے دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کٹتی ہے ادھر بھی کٹتی ہے یہاں دولت کا اعتقاد ہو جائے گا وہاں یاشیہ ہوگی بدماشیہ ہوگی دائر بات ہے دولت جو ہے وہ تو زیادہ اسی راستے کے لئے لے کر جائے گی اور جہاں وہ بھوک ہے اس کے نتیجے میں انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دھوڑ دنگر بڑ کرنا جائے وہ کولو کے بیل یا ماربرداری کے اوٹ ان کے لئے کہیں کوئی اللہ سے لو لگانا کوئی کوئی تصور کرنا کسی عام اپنی روٹی کے مسئلے سے اپنے مسائل سے ہٹ کر کسی مسئلے پر بھول کرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوگا وہ ہیوانات من کرے گا جب تک وہ نظام صحیح نہیں ہوگا اس نظام سے پھر سہارا ملے گا ریلیف ملے گا وہ عوام پھر متوجہ ہو سکیں گے اپنے رب کی طرف لو لگائیں گے اپنے رب کے ساتھ لیکن جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا وہ تو بہت کم لوگ ہوں گے سلیم الفطلت بہت شاز لوگ ہوں گے کہ جو اس معاملے کی طرف پیش خدمی کر سکیں ان سلیم الفطلت لوگوں کو جمع کر کے طاقت کا کوڑا بنا کر اس نظام باطل پر مارا جائے تاکہ اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق قائم کیا جائے سسٹرم آف سوشل جسٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے نافذ کر کے نکھائے گا یہ ہے اقامت دین کی جن تو جو ہے اب یہاں ایک بات آج نوٹ کیجئے یہاں دعوت دین یا دعوت حق یا دعوت اللہ یا دعوت اللہ سبیل رب میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہے دعوت اللہ جماعت اس لیے کہ اقامت دین کی جن تو جو بغیر جماعت کے ممکن نہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے دیکھیں میرا حکم بھی مانو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون مصر سے جو بھی بادشاہ اس وقت تھا اسے یہ نہیں کہا کہ میرا پہلا حکم مانو پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارے ساتھ عاون کروں وہ جیسے میں نے ارس کیا اور یا اللہ ہوتے ہیں وہ صدق دین کا پیغام تو پہنچا رہے ہیں لیکن یہ وہی ہے جو ایمان کے بیج سے ایمان کی گھکی سے وجود میں آیا ہے خود بخود وہ معمور بن اللہ ہو کر نہیں لیکن رسول آتے تھے معمور بن اللہ ہو کر ان کی دعوت میں آپ نے دیکھا سورہ شعرہ کے اندر بار بار جو بات آتی ہے اللہ کی بندگی اور عبادت اختیار کرو میری اطاعت کرو یہ کیوں ہے اس لیے کہ اس مرحلے پر ایک جماعت کی تشکیل ضروری ہے جو اطاعت رسول کی منیات پر قائم ہوئی جیسے کہ مکہ میں قائم ہوئی جماعت قائم ہوئی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منیات پر لہذا اس مرحلے پر آ کر جو ہے وہ ایک تنظیم کی دعوت ایک جماعت کی دعوت یہ بھی ضروری ہو جاتی ہے یہی الحلقات تحفظ می بآیات من القرآن یہی الحلقات تعلق می بحب المصطفى العذنان یہی الحلقات تحفظ می